بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیشی حدمت ہے مائکرو فلم پلان امران سیریز درواز ایک دماکے سے کھلا اور سلیمان دندناتا ہوا اندر داہل ہوا سر اب بار بار مجھ سے چائے گرم نہیں ہوتی سلیمان نے ناشتے کا ٹریمیز پر رکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا امران نے ان کو کتنا اپنے سلیمان کی طرف دیکھا پھر اس کے لب ہی لے تم سے کس نے کہا ہے بار بار چائے گرم کرنے کو اہر آپ ناشتہ ہی کر کیوں نہیں لیتے سلیمان نے اکتاہٹ برے لہجے میں کہا اوہ ناشتہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا امران نے بکلاہٹ برے لہجے میں کہا تو کیا مجھے ڈول پیٹنا چاہیے تھا سلیمان نے پٹاخ سے جواب دیا اس طرح ایک پر پھر تمہارے موروسی پیشے کی یاد تازہ ہو جائے گی امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو آپ کے حیال میں ہمارے اباؤ اشتاد کا تعلق بھانڈا میراسیوں سے رہا ہے کیا سلیمان نے آنکھیں نکالی یہ میرے بزرگوں کو نشانہ نہ بنائے سلیمان گر آیا اچھا بابا کر لیتا ہوں ناشتہ کارٹ کھانے کو کیوں دوڑے ہی ہو امران نے ہمارے ایک طرف پھینکتے ہوئے ناشتے کی میز پر جھکتے ہوئے کہا کیا مطلب سلیمان چلایا کیا آپ نے مجھے پھوکتے والا سمجھ رکھا ہے سلیمان نے آنکھیں نکالی تمہارا مطلب ہے ڈاگ امران نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھئے سر اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے سلیمان نے امران کو گھرتے ہوئے کہا امران نے چاہے کہ کب بناتے ہوئے جواب دیا پھر جو ہی اس نے کب ہوتو سے لگایا اپنی جگہ پر اچھل پڑا واہ کیا ہوب زمانہ آگیا ہے کہ اب ناشتے میں ڈبل روٹی کے ساتھ شربت ملنے لگا ہے امران نے چاہے کہ جس کی لیتے ہوئے کہا کیا مطلب ہے آپ کا سلیمان کی لہجے میں حیرت نظر آئی یہ آپ کو شربت نظر آ رہا ہے تو اور کیا ہے پیارے امران نے آنکھے دباتے ہوئے پوچھا دیکھئے سر آپ میری توہین کر رہے ہیں سلیمان غصے سے جلا اٹھا جناب توہین تو اس کی کی جاتی ہے جس کی کوئی عزت ہو اور تم تو امران نے چان مجھ کر فکرہ دھورا چھوڑ دیا اور یہ سنتے ہی سلیمان کا پارا ساتھوے آسمان کی بلندیوں پر جا پہنجیا سن لیجی صاحب اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکھ سکتا سلیمان بھی دھمکی دیتا ہوا دروازے کی طرف پلٹا ہاں میرا بھی یہی حیال ہے امران نے آنکھ لگائی کیا مطلب ہے آپ کا سلیمان نے تیبریاں چڑھائیں کچھ نہیں بس یہ ذرا چائے گرم کر دو ذرا کیوں پوری ہی گرم کیے دیتا ہوں سلیمان نے غصے سے جواب دیا ارے پیارے تم تو ناراض ہو گئے ہو سنو میرے کوٹ کی جیب میں کلفافہ پڑا ہے تمہارا انتظار کر رہا ہے امران نے گنگھنی نگاہوں سے سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور یہ سنتے ہی سلیمان امران کے کوٹ کی طرف لپ کر ٹھیک یہ سر میں چاہے گرم کیے دیتا ہوں مگر یاد رکھے پھر دوبارہ آپ کو گرم چاہے نہیں ملے گی سلیمان نے کوٹ کی جیب سے لفافہ نکالتے ہوئے کہا یہ دیکھ کر امران کے ہنٹوں پر مسکراہ ہٹریں گے یہ سب لفافے کا کمال ہے امران گنگنایا کیا آپ مجھے بکاری سمجھتے ہیں سلیمان نے پیران کی نکالی لگتے تو نہیں ہو مگر امران نے جان بجھ کر اپنا فکرہ دھورا چھوڑ دیا یہ سنتے ہی سلیمان نے کہرولود نگاہوں سے امران کی طرف دیکھتے ہوئے ناشتے کا ری اٹھائے اور پیر پڑھتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا سلیمان کی جاتے ہی امران نے دوبارہ بار سنبھالی اور مطالعہ میں مصروف ہو گیا پھر اچانک حیرت سے اس کی آنکھیں پھالتی چلے گئیں اوہ یہ کیسی ہو گیا وہ زیری لب بڑھ بڑھاتا ہوا اپنی جگہ پر اچھل پڑا پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے حواس کابو کی اور نہایت باریک بینی سے حبار کا مطالعہ شروع کر دیا ہر لمحہ اس کی حیرت کی تہہی اور طبیس ہوتی چلے گئیں اور آنکھوں میں کجیب سی الجن تیرنے لگی اتنے میں سلیمان ناشتے کا فریلی ایک امرے میں داہل ہوا لیجیے سرب ناشتہ تیار ہے مگر امران تو حبار کے مطالعہ میں غرق تھا حبر پڑھنے کے بعد اس نے حبار ایک طرف رکھا اور صوفے کی پوچھ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں اس کی کوپڑی میں بونچال آیا ہوا تھا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا وہ زیری لب بڑھ بڑھ آیا پریشانی اس کی چہرے سے چلک رہی تھی اور چہرے پر سختی کے اثار تھیں سر اگر ناشتہ کرنا ہے تو سیدھی طرح کر لیں ورنہ میں برطن اٹھا رہا ہوں سلیمان نے تیز لہچی میں کہا جواب میں امران نے آہستہ سے آنکھیں کھولی سلیمان امران کی اقابی نظریں دیکھ کر سہم گیا مان فون کی گھنٹی چلا اٹھی سلیمان جلدے سے فون کی طرف لپکا اور فون اٹھا کر امران کے باس لے آئے امران نے جھبٹ کر ریسیور اٹھایا سنجیدگی کے موں پر ایک دمان چاہ امران نے یک دم غیر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا امران میں سر سلطان بول رہا ہوں دوسری طرف سے سر سلطان کی باریو کو روب آواز سنائی دی یہ سر امران نے بکلاتے ہوئے جواب دیا تم نے شاید آج کا حوار نہیں پڑا سر سلطان کی آواز آئی کیوں کیا کہیں بندریہ کا تماشا دکھائے جا رہا ہے کیا یہ کسی بینس کی سینگ نکلائے ہیں امران نے پٹری سے اترتے ہوئے پوچھا پلیز امران سنجیدگی اختیار کیا کرو یہ ملک اور قوم کی سلامتی کا معاملہ ہے سر سلطان کی تیز آواز کنجی اس کی دوسط سے اطلاع ملی ہے کہ پاکیشیا کی فائل ڈی تھرٹین کی کچھ فوٹوگراف تیار کی گئی ہے سلسلے میں سنٹرل انٹیلیجیس نے گیر ملکی مکالو کو حراست ملیا تھا مگر کال وہ مجرم ان کی کیسے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اور وہ فائل ملکی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے یہ سر مجھے معلوم ہے امران نے جواب دیا تھی کیا بے فکر ہیں بلکہ خوصلہ نہ رکھیں امران پھر اپنی پٹری سے اترتے ہوئے بولا مگر شاید دوسری طرف سے ریسیور فرارل پر رکھا جا چکا تھا لائن بھی جانتے امران نے بھی ریسیور فرارل پر رکھ اور اس نے سوفی سے اٹھ کر اپنے بیڈروم کی طرف چھلانگ لگا دی سلیمان جو قدیب کھڑا ساری گفتگو سن چکا تھا امران کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھ کر بولا سر ناشتہ تو کرتے جائیے میری پاس اتنا وقت نہیں ہے تو مجھ سے مل لیجئے میری پاس وقت ہی وقت ہے سلیمان نے مو بسورتے ہوئے کہا ناشتہ تم کر لو امران نے بیڈروم سے ہانک لگائی مگر سر میں تو صبح سے اب تک تین مرتبہ ناشتہ کر چکا ہوں سلیمان نے مسامی صورت بنا کر جواب دیا وہ بیجارہ بھی اپنی جگہ پر سچا تھا وہ صبح سے چار مرتبہ امران کے لئے ناشتہ تیار کر چکا تھا اور تین مرتبہ ناشتہ تھنڈا ہو جانے پر اور اسے ہی زہران کرنا پڑا تھا اور اب چوتھی مرتبہ بھی ناشتہ اسے ہی کرنا تھا کچھ دیر بعد امران بیڈروم سے باہر نکلا اس کی چہرے پر بدحواس اور ہماکت کے بادل دے رہے تھی سر وہ ناشتہ ہاں تم کر لو امران نے سلیمان کی پوری بات سننے سے بہلے ہی جواب دے دیا مگر سر اب مزید گنجائش نہیں سلیمان کی حالت قابل دیت تھی تو ہی رات کردو امران نے پلیٹ سے باہر نکلتے ہوئے جواب دیا مگر سر یہ ناشتے کا ٹائم نہیں ہے بیکاری بھی لنچ کی ہی رات مانگے گا مگر امران اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا باہر آ گیا تھا بسکرہ اپنے سپورس کار کی طرف تھا دوسرے ہی لمحے وہ کار میں سوار زیرو پیلس کی طرف اڑا جا رہا تھا کار کی سپیڈ اندھائی حد تک دیز بلکہ حتناک تھی سپیڈو میٹر کی سوئی تیری سے رکس میں مصروف تھی کچھ ہی دیر بعد امران کی سپورس کار دانش پنزل کی ادیو ہیکل گیٹ کے قریب جارو کی اس لیمحے زیرو پیلس کارٹو میٹک گیٹ کھلا اور لیپٹن اند امران اپنی کار اندر لیتا چلا گیا پھر اس نے کمپاؤنڈ میں کارو کی اور ایک جٹکے سے دروازہ کھل کر باہر آ گیا بلیک سیرو آپریشن روم میں اس کا منتظر تھا بلیک سیرو نے امران کو دیکھتے ہی کہا شکر ہے ہداکہ کی تو ماں گئے امران گندش کہتا ہوا کرسی پر دراز ہو گیا میکالو کا فرار ہمارے لیے تشویشناک ثابت ہو سکتا ہے اگر میکالو کو فوراں گرفتار کر کے اسے فلم حاصل نہ کی گئی تو یہ پاکیشیا کی حق میں نقصان دے ثابت ہوگا بلیک سیرو کا لہجہ جذباتی ہوتا چلا گیا بلیک سیرو اپنے جذبات کو قابو میں رکوے سے پیچیدہ مسائل تو یوجہ جذبات میں آنے سے نہیں سلشتے بلکہ اس طرح تو مزید الہ جاتے ہیں امران نے بلیک سیرو کی طرف کہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اسی لمحے فون کی گنٹی ٹٹر آؤٹ ہی امران نے لپکر ریسیور اٹھایا دوسری طرف سرسلطان تھے سرسلطان سپیکنگ یا سرسلطان اٹیننگ امران نے ہماکہ سے جواب دیا اور امران بیٹے تم سرسلطان نے لمبہ زانس کیجھتے ہوئے کہا تو آپ کے حیال میں امران کا بھوت ہونا چاہیے امران نے ہماکہ سے آنکھے چپکتے ہوئے مصہرانہ انداز میں کہا امران مزاق کا وقت نہیں ہے اس وقت پاکیشہ شدید ہترے سے دو جار ہے سرسلطان کے آواز گوہ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی سرمجز کا احساس ہے امران نے کہا تم فورن ایکشن میں آجاؤ جتنے جلدے بھی ممکن ہو مجرم اور فائل دونوں تمہاری تحبیل میں ہونے چاہیے سرسلطان نے جو چیلے لہچے میں کہا اس طرح جوش میں آنے سے کام بگر سکتا ہے آپ کو تم معلوم ہے کہ امران جوش کی بجائے ہوش سے کام کرتا ہے بہرحال بارہ گھنٹے کے اندر فائل اور مجرم دونوں آپ کے سامنے ہوں گے امران بیٹے تم واقعی عظیم ہو سرسلطان نے اس مرتبہ پیار سے برپور لہچے میں کہا اب تمہارا کیا پروگرام ہے مرشو سکوائر پر بندریہ کا تماشا دکھا کر لوگوں سے پیسے بٹھو روں گا امران نے آنکھیں مونتے ہوئے جواب دیا پلیز امران بیٹے سنجید کی اختیار کرو سرسلطان کے لہتا احتجاجیہ تھا بیٹے اگر جلدی فائل اور مجرموں کا سراغ نہ ملا تو ملک میں قیامت آ جائے گی اور تم اس کا اندازہ بہو بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے میں فل فور ایکچن میں آ جاتا ہوں یہ کہہ کر امران نے سلسلہ منکتہ کر دیا تاہر میں کمیشل سکوائر جا رہا ہوں اگر کوئی حاصل بات ہو تو فریکوینسی 31 پر میں سے رابطہ قائم کر لینا اور ہاں جولیور سفدر کو ہوتیل الفرائڈو بھیجتے ہو یہ کہہ کر امران آپریشن روم سے بہار آ گیا اب اس کا روح کمپاؤنڈ کی طرف تھا جلد ہی وہ اپنی سپورٹس کار میں سوار کمیشل سکوائر کی طرف جا رہا تھا جانا کہ امران کو شدید حضرے کا احساس ہوا پھر ایک کار پھار دینے والا دھماکہ ہوا اور امران کی کار کے پر ہچے اڑ گئے کمرے میں اس وقت میکالو کے علاوہ دور غیر ملکی موجود تھے دونوں ملکیوں کی چہرے کافی حد تک افناک تھے میکالو اب تو وہ فلم ہمارے حوالے کردو اس فلم گیوز ہم تمہیں ایک لاکھ ڈالر دینے کو تیار ہیں اس سے زیادہ ہم تمہیں ایک سنٹ بھی نہیں دے سکتے ہیں ان میں سے ایک غیر ملکی نے تیز لہچے میں میکالو سے کہا میرا اب بھی وہی جواب ہے میں اس فلم کے پانچ لاکھ ڈالر سے کم نہیں لوں گا میکالو نے دھوس لہچے میں جواب دیا دیکھو میکالو ہم نے تمہیں پاکیشن انٹیلیجنس کی قید سے رہا کر آ دیا ہے اب اگر ہم ایکشن میں نہ آتے تو ایکینا اب تک تم ان کی قید میں ہوتے اور پھر بہت جل تمہیں موت کی سزا دے دی جاتے گیر ملکی نیس مرتبہ نرم لہچے میں کہا جیفر میرا بھی وہی جواب ہے اگر تمہیں وہ فلم چاہیے تو یہ پانچ لاکھ ڈالر میں دے سکتا ہوں ورنہ یہ سودہ راجیشیہ سے بھی کیا جا سکتا ہے میکالو کے لہچہ دیز تھا آل رائٹ آل رائٹ میسٹر میکالو ہم تمہیں پانچ لاکھ ڈالر دینے کو تیار ہے فلم کا پتہ بتا دو ہمارے ہاتھ میں وہاں جا کر فلم حاصل کر لیں گے پھل تمہیں پانچ لاکھ ڈالر ادا کر کے یہاں سے روانہ کر دے جائے گا جیفر نے میکالو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میکالو اتنا بے وقوف نہیں جتنا تم سمجھتے ہو کہ اس طرح فلم بے مل جائے گی اور پیسے بھی پچھیں گے اور پھر سب سے بات کہ میکالو کا کانٹا بھی نکل جائے گا میکالو نے نہائے سخت لہچی میں کہا نو میکالو یہ محض تمہارے لیے نہیں ہے ہمیں تو سر فلم چاہیے جیفر نے آنکھیں چوراتے ہوئے جواب دیا میکالو آہر تم کو ہم پر اعتماد کرنا ہوگا تم کسی اور سے بھی تو سودا کروگے تو بھی تمہیں یہی طریقہ احتیار کرنا پڑے گا جیفر کے ساتھ شرار نے مسکراتے ہوئے میکالو سے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو مستر شرار میں مجبور ہوں میں کسی اور پر تو اتبار کر سکتا ہوں مگر تم پر نہیں ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی پر تم ہوتھی بتا دو کہ کیا طریقہ احتیار کیا جائے جیفر نے اس گست ہوردہ لہچے میں پوچھا جیفر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میں تمہیں فلم دکھا دوں گا پھر تم شرار کو فون کر کے پیسے لانے کیلئے کہنا مگر یاد رہے کہ شرار کی پاس کوئی احتیار نہ ہو رقم ملتے ہی میں فلم تمہارے حوالے کر دوں گا کہو منظور ہے میکالو نے ایرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا مجھے منظور ہے جیفر نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا پھر جیفر شرار سے محاطب ہوا مستر شرار تمہیں فون کے انتظار کرنا مسکر جیفر شرار نے جواب دیا پھر چلتے ہوئے بلڈنگ سے باہر آگے اور بلیو فاکسی کار میں سوار ہو کر کمیشل سکوائر کی طرف روانہ ہو گئے بلیو فاکسی تیری سے کمیشل سکوائر کی طرف بڑھے ہی تھی میکالو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اچانک میکالو کی نظر محالف سم سے آتی ہوئی ایک سورس سپورس کار پر بڑھی اور اس کے ذاتی میکالو کا چہرہ دن گیا میکالو نے دیش پورٹ پر ایک پٹن پرس کیا اس کے ساتھ ہی دیش پورٹ میں ایک خانہ نمدار ہوا میکالو نے یہ ہانے میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹے سا پلاسٹک بوم نکالا پھر اس نے بلاگی پرتی سے پلاسٹک بوم میکالو کی کار کی طرف اچھال دیا دوسرے ہی لمحے کوفناک دماکہ ہوا اور میکالو کی کار کے پر حجے اڑ گئے اور یہ دیکھ کر میکالو کی چہرے پر مسکراہ ہر ٹرینگ گئی میکالو اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا میکالو مسکراتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا کچھ دیر بعد میکالو کی کار ہے کوٹی میں داہل ہو گئی کار رکتے ہی میکالو کار سے باہر آیا چلو مسٹر جیفر تم بھی کار سے باہر آجاؤ اس نے تحکمانہ رہچی میں جیفر سے کہا اور مسٹر جیفر بھی کار سے باہر آگیا پھر دونوں جلدی سے کوٹی میں داہل ہوئے ہیلو باس کوٹی میں موجود گئی میکالو کی طرف بڑھے کیسے ہو جیری جام میکالو نے مسکراتے ہوئے دونوں سے پوچھا باس پھلا آپ کی کمان میں ہمیں کیا تخلیف ہو سکتی ہیں دونوں نے بیک پک جوام دیا اکتنی میں میکالو اور جیفر دونوں صوفے پر بیٹھ چکے تھے جیری جام پہلے مسٹر جیفر کی تلاشی لو پھر ایک ٹیلی فون لاکر اس ٹیبل پر رکھ دو اکتنی میں میکالو یہ سب کیا ہے آپ میری توہین کر رہے ہیں مسٹر جیفر اگر آپ کے پاس کوئی ہتھیان نہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں جیفر نے گندی اچ گئے جام اور جیری جیفر کی تلاشی لینے کی بعد پیچھے ہٹ گئے جام تم ایک ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر لے کر آو جیری تم سیف نمبر 3-1 سے فوجیک فیلم رول نکال لاؤ اکتنی میں میکال رکھ دیا جیفر گندے سے سٹین گن اتار کر پکڑی اتنے میں جاری بھی فیلم رول میکالو کو دے چکا تھا پھر اس نے بھی سٹین گن گندے سے اتار کر ہاتھ پہ پکڑ لی مسٹر جیفر یہ ہے وہ فیلم رول میکالو نے فیلم رول جیفر کی طرف پڑھاتے ہوئے کہاں جیفر نے پلک چپکتے ہی فیلم میکالو سے چھین لی پھر اولٹ پلٹ کر اسے گورپین نکاحوں سے دیکھنے لگا مسٹر میکالو اب مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی جیفر نے نرم بہچے میں پوچھا مسٹر جیفر میکالو اپنے دھندے میں بھی ایمانی کو جگہ نہیں دیتا تم رکم ادا کرنے سے پہلے فیلم دوالپ کر کے دیکھ سکتے ہو آل رائٹ مسٹر میکالو اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیلم جالی ہے کیا میکالو حیرت کی ذاتی سے چلا اٹھا یہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے میکالو اگر یہ فیلم مریجنل ہوتی تو تم ہوتی اسے دوالپ کر کے دیکھتے کہ فیلم ایکسپوز بھی ہوئی ہے یا نہیں جیفر کا انداز سنزیا تھا مسٹر جیفر میں تمہارے دھانے کی داد دیتا ہوں واقعی یہ فیلم اصلی نہیں ہے مجھے حد شا تھا کہ تمہیں سے کوئی چال چلنے کی کوشش کرو گے اس لئے پھر حال تمہارے سامنے اصلی فیلم نہیں لائی گئی اب مجھے حقین آگیا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرو گے اس لئے اب تمہیں اصلی فیلم دکھانے ہی پڑی گی یہ کہہ کر میکالو نے اپنے سامنے پڑی میس کی سامنے کی کی ٹانگ کو تین مرتبہ مخصوص انداز میں دبائیس کے ساتھ ہی میس کی ٹانگ میں کھانا نمدار ہوا میکالو نے اپنے دونوں انگلیوں کی مدد سے ہانے میں سے فیوجک فیلم کے نیگٹیب نکالے اصل فیلم یہ ہے مسٹر جیفر میکالو نے مسکراتے ہوئے کہا اب آپ ہر طرح سے تسلی کر سکتے ہیں جیفر میکالو کی ہاتھ سے فیلم لے کر دیکھنے لگا پھر اس کی لب پھیلے گوڈ مسٹر میکالو گوڈ شو میں تسلی کر چکا ہوں یہ اوریچنل فیلم ہے پھر جیفر نے فون اپنے طرف کس کا آ کر نمبر ڈائل کیا ہیلو مسٹر شرارڈ میں جیفر بول رہا ہوں میں نے فیلم چیک کر لی ہے تم دس لاکھ روپے لے کر ملیر کالو نے کی کوٹھی نمبر تین سو دس میں آ جاؤ یہ کہہ کر جیفر نے ریسیور کروڈل پر رکھ دیا اور شرارڈ کے انتظار کرنے لگا چند ہی لمحو بعد پوری کوٹھی گولیوں کی ترتراہٹ سے گونجوٹی فائرنگ کے آواز سنتی میکالو اور جیفر بھی چونک اٹھے جیری باہر جا کر دیکھو یہ فائرنگ کیسی ہے میکالو نے چونکتے ہوئے کہا جیری فوراں کمرے سے باہر نکل گیا پھر دوسرے ہی لمحے وہ بکھلایا ہوا اندر داہل ہوا بعض نامحلوم دشمنوں نے کوٹھی پر ریٹ کر دیا ہے یہ بہت برا ہوا میکالو کی چہرے پر ہون کے سائے پھیل گئے اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور دو نکاب وہ سٹین گنے لیے کمرے میں داہل ہو گئے اسے پہلے کہ کمرے میں موجود افراد سنبھلتے سٹین گنوں سے ترتراتی ہوئی گولیاں ان کی طرف لپکی اور کمرہ چیہوں سے گونجوٹا وہ چاروں لہراتے ہوئے نیچے گر پڑے دونوں سٹین گن بردار جلدی سے میکالو کی لاش پھیجو گئے اور ان کے نیچے دبے ہوئے نیگٹیو اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اب ہمیں فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے ان میں سے ایک نکاب پوشھ نے دیمے لہچے میں کہا پھر وہ دونوں جلدی سے پلٹے اور کمرے سے باہر نکل گئے اب ان کے سامنے گلمبی سے ایک کوریڈور تھی دونوں کوریڈور میں دھوڑتے چلے گئے اچانک ایک فائر کی آواز گنجی ان میں سے ایک نکاب پوشھ چلاتا ہوا نیچے گر پڑا دوسرا نکاب پوشھ چل کر ایک ستون کی آر میں ہو گیا حدرے کا احساس بیدار ہوتے ہی امران ایک چھڑکے سے کار کا دروازہ کھلا اور بڑی ہوشیاری سے باہر کود گیا ٹھیک اسی لمحے کوفناک دھماکہ ہوا اور امران کی کار ٹکرو میں بڑھ کر رہ گئے چل لمحے تو امران بتپنا یہ منظر دیکھتا رہا پھر اچانک اس کے ذہن بیدار ہوا اس نے سڑک پر نظر دڑائی ایک سیاہ محمد سنکار تیزی سے اس کے کار کے ملوے کے قریب سے گزر گئے امران نے ذہن میں اس کار کے نمبر نوٹ کی پھر وہ ٹکسی لے کر کمرشل سکوار کی طرف روانہ ہو گیا اس کے ذہن الجا ہوا تھا گیا مجرم اس کی تاک میں تھی یہ وہ سوال تھا جو امران کو پریشان کر رہا تھا کچھ تیر بار ٹکسی ایک جھٹکے سے رک گئے امران نے ٹکسی سے اتر کر قرائے ادا کیا پھر وہ ٹکسی کی نظروں سے اجل ہوتے ہی کوٹھی کی طرف لپکا کوٹھی کا گیٹ کھلا ہوا تھا امران بے دھڑک اندر داہل ہو گیا پوری کوٹھی حالی تھی یہ بات امران کے لیے تشویش ناک تھی پھر جو ہی وہ کوٹھی کے کاریڈور میں پہنچا اسے سانوے سے دو نکاپوش آتے ہوئے دکھائی دی امران نے پھل پور اپنا ریولور نکال لیا اور ایک نکاپوش پر فائر جھونگ دیا دوسرے ہی لمحے نکاپوش دیختہ ہوا نیچے گر پڑا دوسرا نکاپوش ایک ستون کی آر میں ہو جگا تھا اور محالف سمت سے امران پر فائر ہوا اور گولی امران کے بازوں کو جھو دی ہوئی گزر گئی امران کے عالق سے سسکاری سے نکلی اور اس کے آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے امران نے سر کو ایک جھٹکہ دیا پھر وہ اپنا ریولور لیا اس تیان سے آگے بڑھنے لگا پھر امران نے تاکر کولی چلائی مگر اس کا نشانہ ہاتھا ہو گیا امران آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا پھر اجانک ایک ریولور اڑتا ہوا ہے اس سے بہلے کہ امران سنبلتا ریولور امران کی کوپری سے ٹکرائے امران نے حق کو سنبھالنے کی کوچش کی مگر اس کے ذہن تاریخیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور وہ لڑھ کھڑا کر پیچھے گر پڑا اور اس کا جسم ساکت ہو گیا نگاپ پوش اس واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ستون کی اوٹ سے نکل اور بھاگتا ہوا کوٹی سے باہر نکل گیا کچھ دیر بعد امران ہوش میں آگے اس نے قسمت آتے ہوئے آنکھیں کھول اس کی ذہن میں بیتی ہوئے واقعات گردش کرنے لگے وہ نگاپ پوش کون تھا یہ سوچتے ہی وہ بڑھ بڑھا کروڑ بیٹھا پھر وہ کوڑی دور پھراندہ ہوئے کمرے کی طرف بڑھا کمرے میں داہل ہوتے ہی وہ اپنی جگہ پر ہو چل پڑا کمرے میں چار عدد لاشیں اندھے موں پڑی ہوئی تھی ان میں سے ایک مکالو کی لاش تھی وہ تو گویا مشریم مکالو کو حالا کر کہ ان سے فلم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ زیری لب پڑ بڑھ بڑھایا اب یہاں رکنا بیکار تھا جنانچہ وہ واپس جانے کیلئے پلٹا اسے لمحے اس کی کلائی پر ضربیں پڑی اس نے جون کر اپنے ریسٹ ووچ کی طرف دیکھا بلاک سیرو کی کال تھی اس نے گھڑی کا ونڈ بٹن کھینج کر اپنے کلائی موں کے قریب تھی ہیلو ہیلو امران صاحب تاہر کالنگ یہ اس تاہر امران اٹیننگ کو ہو گیا بات ہے امران صاحب صفدر کی طرف سے کال مصول ہوئی ہے کہ دولمبکت کے آدمی ہوتیل ایف راڈے سے نکل کر کہیں گئے ہیں پھر ایک گھنٹے کے بعد ان میں سے ایک آدمی کی واپسی ہوئی وہ آدمی کافی بکھلایا ہوا تھا اس وقت وہ ہوتیل ایف راڈے میں موجود ہے اوور میں نے پیغام نوٹ کے لیے ہے امران نہیں گئے کر سلسلام ان کی تاگردیا پر وہ دور تہوہ کوٹھی سے باہر آ گیا ضرور وہ وہی نکاپوش ہوگا مجھے فاس ٹیکشن لینا چاہیے وانہ مجرم کوئی اور حترناک قدم بھی اٹھا سکتے ہیں باہر آ کر امران نے ٹیکسی کے لیے در ادھر نظریں دھرائیں کچھ دور بعد اسے ایک ٹیکسی مل گئی امران نے ڈرائیور کو ہوتیل ایف راڈ چلنے کے لیے گا اور ہوتیر کی پوش سے ساہر دکھا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا اس کے دہن علچہ ہوا تھا مجرم ہر قدم پر اسے چوٹ پر چوٹ دے رہا تھا کچھ دیر بعد ٹیکسی ہوتیل ایف راڈے کی کمپاؤنڈ میں جارو گئی امران ٹیکسی قبل ادا کرنے کے بعد ہوتیل کے داہلی دروازے کی طرف بڑھا ہیلو امران صاحب سفدر نے امران کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا ہیلو سفدر امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پھر وہ دونوں ہوتیل افرادے میں داہل ہو گئے جولیو انہیں دیکھتی ہی تیزی سے ان کی طرف پڑی پہلی منزل کمرہ نمبر سترہ جولیو ان کے قریب سے گزرتی ہوئی دیرے سے گنگنائی سفدر اور امران تیزی سے زینے کی طرف پڑے اور زینہ بھول کر کے پہلے منزل پر پہنچ گئے کمرہ نمبر سترہ تلاش کرنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی سفدر ہوشیہ رہنا میں دروازے پر دستک دے رہا ہوں یہ کہہ کر امران نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی ایک منٹ کے وقفے کے بعد دروازہ کھولا اور ایک ووبرو نوجوان کی شکل دکھائی تھی اس کی چہرے پر گھبراہت تاری تھی دروازہ کھلتے ہی امران نوجوان کو دکھیلتا ہوا اندر داہل ہو گئے امران کے ساتھ سفدر بھی کمرے میں داہل ہو چکا تھا تا تم تم کون ہو نوجوان نے حق لاتے ہوئے پوچھا وہ فلم کہا ہے جو تم مکالو کو قتل گر کے وہاں سے لے کر آئے ہو امران نے اگر آتے ہوئے پوچھا فلم کیسی فلم میں مکالو کو نہیں جانتا نوجوان نے بخلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا مسٹر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس فلم کی بات کر رہا ہوں اس مرتبہ امران نے تیز لہجے میں کہا میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم تم کس فلم کی بات کر رہے ہو نوجوان نے دھوک نکلتے ہوئے کہا حق سے اس کا جہرہ سفید بڑھ جکا تھا یہ سن کر امران نے اپنا ہاتھ گمایا کمرے میں تراہ کی آواز کنجھوں نوجوان ہو چلتا ہوا نیچے گر پڑا اب امران کوئی ضرم ہاتھ آیا کیے بغیر نوجوان بڑھ جکا اور اسے گریبان سے پگڑ کر اٹھاتے ہو اس کی بیٹ میں گھونسا دے مارا نوجوان کے حلق سے ایک راہ سے نکلی اور وہ تکلیف سے دھوڑا ہوتا چلا گیا بتا وہ فلم کہاں ہے امران کے لہجے میں درندگی امڈ آئی وہ فلم شیران نوجوان کے حلق سے ابھی یہی الفاظ نکلے تھے کہ کمرے میں ایک تھماکی کی آواز کنجھوں نوجوان کی کھوپڑی کے حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے امران اور صفدر چھلانگ لگا کر جلدی سے صوفے کی اوٹ میں ہو گئے کتنے لمحے بیٹ گئے مگر مزید کوئی فائر نہ ہوا امران رنگ تھا ہوا صوفے کی اوٹ سے نکلے امران نے صفدر کو بھی پیچھ آنے کا اشارہ کیا کمرے میں نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی دونوں نے ایک اچھتی سی نظر اس پر ڈالے اور تیزی کی ساتھ کمرے سے نکلتے چلے گئے صفدر جلدی سے نکل چلے امران نے گراتے ہوئے کہا پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے دینہ اتر کر حال میں پہنچ کے لوگ حیرس ان کی طرف دیکھ رہے تھے دونوں تیزی سے بہا نکلے باہر صفدر کی موٹر سائیکل موجود تھی جبکہ جولیا کا دور دور دکھ پتہ نہیں تھا امران نے موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہی کیک مادہ اتنے میں صفدر پیچھے بیٹھ چکا تھا موٹر سائیکل توفان کی طرح آگے بڑی اور امران اسے بھگاتا ہوا ہوتل ایفرار سے دور ہوتا چلا گیا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک چھوٹی سی میز موجود تھی میز کی بیچے ایک بڑا شخص پیٹا ہوا تھا اس نے موٹر سیچو کیانک پہنڈ رکھی تھی اس کے بال میلی اور الجے ہوئے تھے کپڑے بھی میلی اور سیلے ہوئے تھے وہ کوئی بڑا سلا دکاندار لگ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ڈبا تھا ڈبے کے کونے میں ایریل نمار آڈ لگا ہوا تھا بڑے کی آنکھوں میں ہلکی سی تشویش رکھ ساتھی چہرے پر بھی پریشانی کی آثار تھے پھر دوسرے ہی لمحے وہ جونگ پڑا ڈبے سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلی تھی اس کے ساتھ کہ ڈبے پر ایک سوش پل سپاک کرنے لگا اب بڑا پوری طرح ڈبے کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس نے ڈبے کے کونے پر اپنے انگوٹے کا دباؤو ڈالا دوسرے ہی لمحے کسٹ کی آواز بند ہو گئی ہلو سلو سٹار ہلو سلو سٹار یہ سلو سٹار سپیکنگ ہو گا ہے بڑے نے بڑے باکار سے جواب دیا نمبر سیون سپیکنگ فرام دیس اینڈ نمبر تری حتم ہو گیا ہے فیراد نے اسے ہوتیل ایفراد میں حتم کر دیا ہے گوڑ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ امران نمبر تری تک کو ہن جائے گا کیا نمبر تری امران کو کچھ بتا سکا بڑے نے اسے تشویش سطنہ لہچے میں پوچھا نمبر تری غداری پر اتر آیا تھا اب اس نے شیرہ ہی کہا تھا کہ گولی اس کا بیجا اڑاتی ہوئی گزر گئی آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے گینگ میں غداری کی سرزا موت ہے اور دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوکے تم وہاں سے ہجو اول فاکس ضرور تحقیقات کریں گے اب ہمارے کسی آدمی کو سامنے نہیں آنا چاہیے اور بڑے نے تھام مل سے کہا اوکے باس اوور دوسری طرف سے کہا گیا اوور انڈال بڑے نے سلسلہ منگیتا گیا اس نے قویل ساس لیتے ہوئے ڈیبے کو میس پر رکھ دیا دوسرے ہی لمحے بڑا پھر جونگ پڑا ڈیبے سے ایک بر پھر سیٹی کے آواز ہاریچ ہوئی بڑے نے جونگ کھا ڈیبے کے کونے پر دباؤ ڈالا ڈیبے میں سے آواز زوری یا سلور سٹار سپیکنگ اوور بڑے نے کہا نمبر ٹو سپیکنگ باس فلم مجھ تک پہنچ چکی ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں میرا حیال ہے یہ اصل فلم ہے فلم ڈوالپ شدہ ہے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مایکرو فلم بھی ہے نمبر ٹو نے جواب دیا اوہ گود نیوز تم فلم لے کر میری پاس آجو میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں اوور انڈال بڑے کی آواز سوشی سے کام رہی تھی